قرآن پاک کی صورتیں تلاش کرتے رہنا اور قرآن پاک کی رہنمائی میں کائنات کی اور مخلوق کا نظام کو چلانا یہ ہماری جو اہلیرم کہلاتے ہیں ہماری گنیادی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے اس وقت ہمارے سامنے کائنات کیا ہے دونوں میں تطبیق کی صورتیں کیا ہیں اور دونوں میں مطابقت کی عملی شکلیں کیا ہیں میرے خیال میں آج کے سکارز کا سب سے اہم موضوعی ہونا چاہیے دوسری بار ہمارے مہترین بچوں کے بارے میں کارک فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے نوایت باتا ہے قانا یتصابہ معصبیہ حضور بچوں کے ساتھ بچے بن جائے کرتے تھے سنت مبارکہ یہ ہے قانا یتصابہ معصبیہ حضور جب بچوں میں ہوتے تھے تو بچے ہی رکھتے تھے بچوں کے ساتھ بچے بن جائے کرتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے میرے تعلیمانہ خیال میں کہ بچوں کی نفسیات بچوں کا مزاج بچوں کا ماہور بچوں کی ذہنی سطح اس کے مطابق حضور بچوں کے ساتھ یہ لیں کرتے تھے اور اس کے مطابق بچوں کو تعلیم دیتے تھے اور یہی برخال میں ایڈوکیشن کا بن جائے لی اصول یہی ہے آج جی ہماری ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے ضروریات کو ان کے تقاضوں کو اور ان کی نفسیات کو لیول کو سمجھ کر ان کے ساتھ گوستانہ ماہور میں ان کی تعلیم و تربیت کی صورت لکھا لیا میں ایک بات آخری اصکرنا چاہوں گا اپنے اصحاب نظر سے اصحاب نظر سے اصحاب نظر جس لائن کے بھی ہو میں ایک دینی مدرسے کا استاد والحمداللہ میں لینس سننسلی ہو چکی ہے پچاس سال پڑھا کے وہ ہو گئے ہیں ایک مدرس سے اصحاب نظر سے اور سکول اور کالنس کے پروفیس حضرات کیچے حضرات سے یہ ایک بات میں جب موقع ملتا ہوں کہ آج زمانے کا جو اعتقاہ ہے فکری اعتقا ذہنی اعتقا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج سے تیس سال پہلے کا بچہ آج کا بچہ نہیں ہے آج کا بچہ اپنے ذہنی لیول کے اعتبار سے نفسیات کے حوالے سے اپنی سوچ کے حوالے سے معلومات کی فراہمی کے حوالے سے معلومات کو جج کرنے کے حوالے سے آج کا بچہ آج سے تیس سال پچیس سال پہلے کے بچے سے بلکل مختلف ہے اس فرق کو اگر ہم محسوس کر دیں تو ہم نئی نسل کو ملک کے لیے دین کے لیے قوم کے لیے تیار کر سکے دیں اسانتیزہ کو یہ فرق محسوس کرنا چاہیے اور اس فرق کو اپنے ترد عمل میں اجسٹ کرنا چاہیے اس کے بدائے شاید ہم نئی نسل کو صحیح طور پر تیار نہ کر سکے میں انہیں دو تین گزارشات کے ساتھ اس میں شریک ہو کر اجازت چاہتا ہوں شب بریہ محمد احمد شاکت صاحب اس موجود کو بھی دشتغیر لے کیونکہ اقطاب ہے کچھ لوگ پہت جانے ہوئے اس پر سمون سنگھ صاحب کینیڈا سے خون کا اس کے پاس یہ آمون محمد سبتر صاحب جن کی کتاب تک کہانی تک جنگو مجید میں تو بچشریف لیا ہے انا آمون محمد سبتر صاحب اگر مجید ہے تو آجائیں ان کی کتاب تک سر مجید ہو جاتی ہیں سانسے ڈاکٹر ہمائیون جوید صاحب ڈاکٹر ہمائیون جوید صاحب اگر موجود ہیں کتاب ہے جنگو چاہت کی خوشنو ڈاکٹر ہمائیون جوید امام ان کا انتقال ہو گیا امران سنیم صاحب کی کتاب کی غزل بیری غزل ہے اگر کوئی صاحب موجود ہیں تشریف لیتے ہیں ان کے بیٹے وہ اپنے والد کا وارد وصول کرنے کے لیے تشریف آ چکے ہیں غزل بیری غزل ہے کتاب امران سنیم صاحب امران سنیم صاحب جاجہ اس سنیم صاحب لیتا ہے یہ اپنے شعرت بھائیوں Natomiast we haben کہ ہم فقیروں کو نہیں زام ہنر بندی کا شائری نام ہے توفیق خدا بندی کا ناہید رہماان رہ موجود ہے اور تشریف رہا ہے کہ ناہید رہماان بھراہ ہو کیا سکتاک اس کے بعد کہتے ہو موجود ہے یہ تو موجود ہے یہ موجود ہے یہ ان کی اکتاب تھی کلرگ اور پسنیلٹی موجود ہے موجود ہے درکٹر سعید مفت صاحب مجھول ہے دوالے مسیح کی انگلہ کتاب درکٹر سعید عفت دو بہانانو یہ اپنی کتاب کا عمال ہے امار مرزا صاحب اپنی آئی اور اپنی آئی امار مرزا صاحب امار مرزا صاحب ترسل دو بہانانو کتاب کے محسنی امار مرزا صاحب امار مرزا صاحب امار مرزا صاحب موسیقا 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 کا مقدر ہوتا ہے تو آج کے دور کے اندر الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے آج ہمیں فنگر پٹس کے اوپر آج کی نسل کو کہ کس طرف لے کے جانا ہے فون کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سوچوں کو بنایا اور بگرڑا جاتا ہے تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دینا ہے تو آج جنہوں نے ایک لائبریری کا جو ہے وہ قیام کیا تو میں ان کی اجازت کے ساتھ اسی لائبریری کو آن لائن کرنے کی جو ہے وہ پرمیشن لیتا ہوں جناب مشکل ساتھ سے محترم جناب اجاز الحق ساتھ تو جب اجاز الحق کا نام پاکستان میں لیا جاتا ہے تو میں جہاں تک دیکھتا ہوں میں سیکھنے کے لیے آپ لوگوں سے آیا ہوں یہاں پہ بڑے بڑے دانشور مفکر پروفیسر یہاں پہ موجود ہیں تو آج پہلی مرتبہ میں جو ہے وہ بولنے میں تھوڑا سا اس کا جاہر میں سوچ کر رہا ہوں تو اجازم حق ساتھ کا جب نام لیا جاتا ہے پاکستان کے اندر تو میں اس دو قومی نظریے میں چلا جاتا ہوں جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا اور جس کی وجہ سے پاکستان مملکت خداداد سلطنت خداداد وجود میں آیا میں جہاں تک سمجھتا ہوں جبوریت یہ ہے کہ عوام کو ان کے بریادی حقوق دیے جائیں تو ہم اگر آج بات کرتی ہیں مرد مجاہد جناد صدر زیاو الحق صاحب کی تو میں ان کے چند دو چار باتیں آج جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا چاہے عالمی تاکتوں کو سرنگو کرنا ہو چاہے نئی اسلامی ریاستوں کا قیام ہو چاہے سویت یونین کے ٹکڑے کرنے ہو چاہے امریکہ کو سوبر پاور دنیا کے اندر تسلیم کروانا ہو تو صدر زیاو کی جو طاقت ہے پوری دنیا کے اندر اس کا سہارہ لیا جاتا ہے چاہے پاکستان کے اندر شریعت کی ابتدا ہو پاکستان کے بچوں کو قرآن کی تلین نافذ جو ہے وہ لازم قرار دی جاتی ہے ان کے دور کے اندر شریعت کی ابتدا کی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہمارا جو قانون ہے شریعت سے بڑھ کر قرآن سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء دین کو جناب جاز الحق صاحب کو کہ یہ وہ نے ٹائم نکالا اور آج یہاں پہ آئے اور ہمیں جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے سوچا کہ ہمیں ان کو کس طرف لے کے جانا ہے ہماری جو مسلمانوں کی طریق ہے ہماری جو شریعت ہے وہ بہت پیاری ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے نہ کہ ہمیں مغرب کو فالو کرنا ہے انسانی حقوق کا ورکر ہونے کے لاتے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں دوسرے کے قلب کی دل کی احساسات کی جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے اس کی عزت کرنے چاہیے تو مولانا روم فرماتی ہیں کہ دل بدستاور کے حج اکبر است صدہ ہزارہ کعبہ یک دل با طرف اگر مومن نے اپنے قلب پہ قابو پا لیا تو اس کا جو ہے وہ حج اکبر ہے کعبہ بنیادِ خلیلِ آزرست اس کا حج اکبر ہے اور وہ قابے سے بہتر ہے مومن کا جو دل ہے وہ قابے سے بہتر ہے اگر اس نے اپنے دل پہ قابو پا لیا اور کعبہ جو ہے نبی پاک کی حدیث ہے کہ کعبہ جو ہے اس کو تو اللہ پاک حضرت ابراہیم نے گارے گارے اور کیچڑ سے تمیر کیا تو مومن کا جو دل ہے وہ اس سے افضل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی بھی جو ہے وہ دل ازاری نہ کریں اللہ پاک نے مومن کے دل کو مسلمان کے دل کو کعبے سے افضل بنایا ہے مسجد ڈادے مندر ڈادے ڈادے جو ہی ڈردہ پر کسیدہ دل نہ ڈاوی دلان چرہ بہرندہ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو اپنے قرآن کو اپنے شریعت کو جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر زندہ کریں اور اپنی زندگی کا دس بلین بنائیں ہماری جو طریق ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے چاہے وہ اکس فورڈ کس لیبس کے نام پہ ہو چاہے وہ اور کسی سکول کے نام سے ہو ہمیں اپنی طریق کو زندہ کرنا ہے ہمیں اپنی کتابوں میں رہنا ہے اور ہمیں بحثیتیں مسلمان دنیا کے اندر ترقی کرنی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی ہمارے پاس قرآن ہمارے پاس شریعت ہمارے پاس تو پھر ہم آج دنیا کے اندر سوپر پاور کیوں نہیں مسلمان کا ایمان اس کی سب سے بڑی طاقت ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو لے کے آگے بڑھنا ہے تو میں انہیں یہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور میں شکر بزان جناب علامہ پروفیسر ماجد مشقی صاحب کا کہ ایسے عدیب ایسے پروفیسر صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں جو لاکھوں روپیہ مصنفین کے اوپر لگاتی ہیں کہ اپنی طریق کو اپنی وراثت کو اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں تو میں انہیں یہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ پاک آپ کا حامی الاثر ہو تو میں اپنی طریق کو زندہ رکھیں اپنی طریق کو زندہ رکھیں شکریہ اپنے جو پوچھ رہا تھا میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کس طرح ساتھ دیتا ہے ایسے لوگوں کا وہ جو چیئرمن ہیں ہمارے گروپ کے وہ ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو بڑا نواد ہے تعلیم سے نہیں نواد ہے اس کام میں بڑا نواد ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں بڑا خلصتے ہیں تو ایک دل میں وہاں کھانا کھانے کے لیے گیا تو پیر کو میں نے کہا میں بھی آج لوگ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا تو ہم کھانا کھا رہے تھے تو آج ساتھ بھی میرے ساتھ بیٹھے میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ ان کی اتنی تشیر کی جائے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے تو جب ہم آمبر بیٹھے تو میں نے کہا آج ساتھ آپ نے تو شروع کیا تھا یہ کام کہ ہزار بھارہ سال لوگ وہ کھانا کھلائیں گے روز جو گاؤں سے شہر میں آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے یہ تو پورے شہر نے کھانا شروع کر دیا ہے اچھی خواتین دروں سے تیار ہو کے اپنے بیک پکڑ کے وہاں آتی ہیں پھر کپے بھی لگاتے ہیں اور کھانا بھی کھاتی ہیں تو میں نے کہا آج ساتھ بھی تو چوہٹا بجٹ خراب ہو جائے گا میں نے کہا آپ نے تو حساب لگایا تھا کہ اٹھائی تین کروڑ یا چار کروڑ پہ سالانہ آپ کے خرچ ہوں گے میں نے کہا یہاں تو ابھی کوئی حساب ہی نہیں ہے انہوں نے بڑی اچھی بات انہوں نے کہا اجاز اللہ صاحب کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی حساب دے کیا ہمیں دیتا ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کو یہ مجھے بڑی بات یہ زبردست لگی انہوں نے کہا اللہ تعالی ہم سے کوئی ہمیں حساب سے پیسے دیتا ہے کہ میں حساب سے خرچ ہوں کہتے ہیں میں نے جو بجٹ بنایا تھا میں نے اس کو دیکھ نہیں چھوڑ دی اور انہوں نے اپنا بزنس بزنس باقیوں کے سکر کر کے بارہ بجے سے تین بیٹھا وہاں آکے بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کندور کے اوپر کبھی دیکھتے ہیں روٹیاں کیسے لگ رہی ہیں کھانا ٹیک بنائے کے نہیں بنائے تو یہ ایسے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ایک اور آخری بات میں یہ بتاؤں کہ پر کیپٹا فلنٹھروپی یہ ہے جو یہ صدقات اور فرقات دنیا میں اندر میرے خیال پاکستان اس پر نمبر وان کیوں آپ دیکھ لیں جہاں پہ لوگوں نے دیکھا جہاں بھی ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے ہونسٹی کام کر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح سے پیسہ وہاں پہنچا ہے لیکن پیسہ وہاں پہنچا ہے چاہے وہ ایدی کو دیکھ لیں چاہے شعفت خانم کو دیکھ لیں چاہے دیگر ترسٹ ہو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس قوم میں بڑا ایک ولولہ ہے ایک بڑا اس کے اندر شعور ہے ایک بڑا اس کے اندر جذبہ ہے لیکن اس جذبے کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ایسی لیڈرشپ کے ہمیں ضرورت ہے جو ایک مثال بن کر سامنے آئے تو پھر یہ جو ہے وہ صحیح میں سمجھ دوں کہ ایک روشن پاکستان بنے گا کہ جہاں سے علم کی اور دین کی روشنی جو ہے وہ اُبر کر ساری دنیا میں پہلے گی بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر عبدال ماجد اب مشرقی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام ورحمت اللہ سر کیسے ہیں آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے بتائیے آل پاکستان مقابلہ کتب ہوا جس میں کراچی سے لے کے پشاور تک اور بیرون ممالک سے بھی مصنفین نے اپنی کتابیں بھیجی کینڈا سے امریکہ سے لندن سے حتیٰ کی انڈیا کے مصنفین نے شورہ اکرام نے کتابیں بھیجی ہیں اور برمنگم سے آئیں سپین سے بغسائیں ترکی سے بھی آئیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا مقابلہ ہے جو اتنے بڑے لیول پہ ہوا ہے اور اس مقابلہ کتب میں ہم نے کتابوں کو افثانہ نگاری اور نوول نگاری اس کو الگ کٹیگرائز کیا جو اسلام پہ لکھی گئیں اخلاقیات پہ عبادات پہ لکھی گئیں ان کو الگ کٹیگرائز کیا اردو شاعری پنجابی شاعری اور حمدونات کو ہم نے الگ الگ کٹیگرائز کیا اور ان تمام کتابوں کو ہم نے پوری دنیا سیکریٹ کر کے چھے ماہ میں ریزر تیار کیا کتاب کی اہمیت کو اجاہ کر کیا جائے کیونکہ کتابیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں اور کتابوں کے ریڈرز بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کتاب کی اہمیت ہوگی تو قوم ترقی کرے گی اور جو قوم کتاب کو چھوڑ دیتی ہے وہ قوم ترقی کے مناظر سے گرنا شروع ہو جاتی ہے تنظیم کار خیر کب وجود میں ہے تنظیم کار خیر کب مارزی وجود میں آئے چھے سال ہو چکے ہیں اور اس کے تین مقاصد ہیں ایک یہ کہ بلا تفریق کسی فرقے کے اور سیاست کے ہر انسان کے لیے خیر کی سوچ رکھی جائے خیر کی نیت رکھی جائے اور دوسرا ہے اس میں یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت وہ مہانہ یتیم بچوں کو دو ہزار وظائف دیے جاتے ہیں اور تیسرا اسلاحی تقریبات کے ذریعے اس معاشرے کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا اسلاحی تقریبات کا انعقاد کروانا کبھی ہم تقریری مقابلے کرواتے ہیں کبھی تقریری مقابلے کبھی تحریری مقابلے کبھی مقابلہ کتب کبھی کوکنگ فیسٹیول مقصد یہ ہے اس قوم کے بچوں کی تربیت کی جائے اور یہاں جو جتنے مصنفین نے حصہ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی حوصلہ افضائی پرائیوٹ سطح پر آئیتہ کسی تنظیم نے نہیں کی ہوگی جتنا کی تنظیمیں کارے خیر اچھا ساتھ جدید دور ہے جدید دور میں آپ سٹوڈنٹس کو کیا میسی دیں گے میں میسی یہ دوں گا کہ یہ موبائلوں کی جان چھوڑ دیں اور سیڈیز ڈی ویڈیز اور یو ایس بیز ان کے پیشے نہ لگیں کتاب پکڑیں اگر کتاب کی اہمیت کم ہوتی اور ڈی ویڈیز اور سیڈیز اور یو ایس بیز کی اہمیت زیادہ ہوتی اللہ اپنے نبیوں پہ کتابیں نہ بیجتے یہ یو ایس بی دے کے اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے دیتے کہ اپنی امت میں تقسیم کر دیجئے لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے سورہ بکرہ کی پہلی آیت ہے علی فلاہ میم کے بعد ازالیک الکتاب الاری وفی خودلل متقین یہ کتاب وہ جس بھی کوئی شک و شبی کی گنجائش کوئی نہیں یعنی قرآن پاک کا آغازی لفظ کتاب سے ہوتا ہے اور پہلی وہی اکراہ پڑھئیے پڑھنا کس کو ہے وہ بھی کتاب ہے لہٰذا کتاب کی اہمیت اجاگر کرنے کے ضرورت ہے میں حکومت سے بھی یہی اپیل کروں گا آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہ کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے کتاب لکھنے والوں کو پروموٹ کیا جائے کتاب پڑھنے والوں کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے لئے ہم نے کارے خیر لائبریری کا بھی ہم نے جو ہے اس کو بنا دیا ہے اس کی تشکیل ہو گئی ہے کارے خیر لائبریری امن آباد روڑ کے اوپر اور الحمدللہ اس میں تقریباً چار ہزار سے زائد کتابیں ہم نے وہاں رکھی ہیں میں آپ کی چینل کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں ایسا ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل سے لوگوں نے آپ نے کتاب آپ نے بیچی کیسے آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ چیز ہونے صحیح جب میں دیکھتا تھا میں جب حرم شریف میں جاتا تھا یا میں دنیا کے دنیا کے انتالیس ممالک میں نے سفر کیا جہاں بھی جاؤ لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں کتاب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو پھر میں نے سوچا کہ ایسا ایسی کیا ہوگا کتاب کی اہمیت ختم ہوتی جائے گی اور پھر لوگ موبائل کو بطور کتاب استعمال کر رہے ہیں لیکن اس میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ اتھینٹیک نہیں ہوتی وہ بغیر سنت کے لوگ چیز کو آگے چلائی جاتے ہیں اسے فارورڈ کرتے ہیں اسے پرولانگ کیے جاتے ہیں پھر نالج اتھینٹیک نہیں پہنچتا اس لیے میں نے ذہن میں یہ بات آئی اور آج تنظیمیں کارے خیر کے مختلف شہروں سے ہمارے وہ چیف اورگنائزر تشریف لائے لاہور سے ہمارے علامہ شرف اسلم ندیم صاحب ہیں جہلم سے ہمارے اپنا شاہد جوری شاہد صاحب ہیں راجہ گلزار صاحب ہیں کھیوڑا سے آئے ہیں شریف فیاد صاحب ہیں گجرات زون کے ہمارے ہیں اور محترمہ پروفیسر سائمہ زبیر صاحبہ ہیں یہ جنرل سیکیٹری ہیں حاجی خالد رشیر صاحب برجن حامید حمید مشرقی صاحب یہ ہمارے رہنمائے ہیں یہ ٹیم ورک ہے اور ٹیم ورک کے بغیر اتنا بڑا کام ممکن نہیں ہو سکتا گجرہ والا میں سیٹی فیفٹی فائیف چینل کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے ناظرین کو کیا ہے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی سرگرمیاں آپ اپنی سرگرمیوں میں پوزیٹیوٹی لائے عدب کو ٹاچ دیں سخنوری کو ٹاچ دیں علامہ اکرام کا ایک سیگمنٹ رکھیں عدیبوں اور شاعروں کا بھی سیگمنٹ رکھیں اور آپ کے چینل پہ اگر عدبہ اور شوارہ اکرام اور سخنوروں کی دانشوروں کی جہاں پہ ضرورت ہوگی میں آپ کے پاس پاکستان کے جون سے چاہیں گے دانشور حاضر کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو ترقی عطا فرمائے بہت شکریہ بہت میرونی سیٹی فیفٹی فائی کو آپ نے ٹائم دیا ہے ناظرین اپنے ہاست عمران مغل کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار موسیقی